ایک دور میں ایک اللہ والے گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے تھے ایک روز ایک راستے سے گزر رہے تھے ایک راستے سے جا رہے تھے اتفاق سے بارش کا بھی موسم تھا اور اسی راستے سے ایک شخص اس کی بیوی کے ساتھ اسی راستے سے جا رہا تھا بارش کے موسم میں ہوا یہ کرتا ہے کہ جب کوئی شخص جلد باز چلنے لگتا ہے جلد بازی کرتا ہے تو پیچھے سے کچھ کیچر ارنے لگتا ہے تو اس اللہ والے کے چپلوں سے کیچر اچھل کر اس شخص کی بیوی کے کپڑوں پر جا کر گرا جس کی وجہ سے وہ نوجوان بہت ہی غصے میں آ کر اس اللہ والے کو آ کر تماشا مارا اور کہنے لگا کہ اندے تجھے دکھتا نہیں ہے تجھے راستہ چلنا نہیں آتا تو کس طرح راستہ چلتا ہے کہ دوسرے کے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے یہ تو ناجانے میں غلطی ہی بھی تھی لیکن اس اللہ والے نے اس شخص کو کچھ کہے بغیر راستہ چلنے لگتا ہے راستہ چلتے چلتے اسی راستے سے ایک حلوائی کی دکان اسی راستے میں رہتا ہے تو وہ حلوائی کی دکان والا آواز دے کر کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ادھر آؤ وہ اللہ کے بندے ادھر آؤ آ کر بیٹھو اس شخص کو بلاتا ہے یعنی اس اللہ والے کو اور بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں میں نے صبح ہی یہ ارادہ کیا ہے کہ صبح صبح جو شخص بھی اس راستے سے گزرے گا اور مجھے اس کا حلیہ اللہ والے جیسا دیکھیں تو میں اس کو ایک گرم پیالی دودھ پلانا چاہتا تھا آپ پر میری نظر پڑی اس لئے میں نے آپ کو گنایا ہے یہ دودھ کی پیالی آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں اس کو قبول فرمائیے تو اللہ والے اپنے دل میں اتمنان محسوس کرتے ہیں کیونکہ ادھر سے تھپر کھا کر بھی آیا ہوا ہے اور اس دودھ کی پیالی کو پیتے ہیں اور اللہ کا حمد و سنا کرتے ہیں کہ اللہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو کہی گرم گرم دودھ کی پیالی پلواتا ہے تو کہی تھپر بھی کھلواتا ہے تو ہر ایک چیز پر قادر ہے ہر ایک چیز پر قادر ہے اللہ اکبر اتنا ہی یہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ اللہ کی محبت جوش میں آتی ہے اللہ کی قدرت جوش میں آتی ہے اور وہ شخص جس نے اللہ والے کے تماشا مارا تھا اس شخص نے اپنے گھر کے دہریز پر قدم رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ شخص سیڑیو پر چڑھنے والا ہوتا ہے چڑھنے کے درمیان اس شخص کا پیر پسلتا ہے اور اس زور سے گرتا ہے کہ وہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں بھی روتی ہیں شور و شعف ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا یہ ماجرہ کیا ہو گیا صرف یہ گرنے کی وجہ سے ہی اس کی روح پرواز کر گئی یہ معاملہ کیا ہے اس شخص کی بیوی کہتی ہے کہ فران جگہ پر ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ ہی اس شخص نے کوئی بدعا تو نہیں کر دی اس کے حق میں کوئی بدعا تو نہیں دے دی لوگ تلاش کرتے ہی ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں اس اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میاں تم نے کونسی ایسی بدعا کر دی کہ اس شخص کی جان ہی لے لی اس شخص نے صرف آپ کو ایک تھپر ہی مارا تھا آپ نے کیوں اس کی جان لے لی کیوں آپ نے بدعا کر دی تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کوئی بدعا تو نہیں کی ہے میں نے اپنے زمان سے صرف اتنے الفاظ ادا کیے ہیں کہ اللہ تو کہیں تھپر بھی کھلواتا ہے تو کہیں گرم گرم دودھ بھی پلواتا ہے تو سن لے اس شخص کو اس کی بیوی سے محبت تھی اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی اس کے بیوی کے کپروں پر کچھ غرد و غبار اڑے تو اس شخص نے اس کی محبت کی وجہ سے مجھے آ کر مارا اور میرے رب کو مجھ سے محبت ہے اسی لیے میرے رب نے اس کی جان ہی لے لی تو میرے دوستوں وہ دور تھا جہاں پر لوگ اللہ تبارک و تعالی پر توقع کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے تھے ایسے اللہ والے گزرتے تھے اللہ تبارک و تعالی پر توقع کرتے تھے اللہ موسیقی